ایک طرف مسائل کا امبار نظر آتا ہے موشی سطح پر بھی ہم سیلاب کی بڑی خوفناک صورتحال دیکھ رہے ہیں لیکن حکومت کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہاں پر کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے صدیق جان یہ بتائیں اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں لگ رہا ہے جیسے حکومت نے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے کوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے دیکھیں انسان مغازی صاحب میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ مسئلہ بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو جسٹس آف باکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہیں ان کا موقف ہے اور ان کا موقف کا موقف کافی جاندار ہے اس میں خاصا وزن ہے عمرتہ بندیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ججز لانے ہیں سپرنگکورٹا پاکستان میں وہ وہ ججز ہوں جو کہ لائک ہوں، قابل ہوں، ان میں احلیت ہو ان میں صلاحیت ہو انٹیگریٹی ہو یہ ساری چیزیں میں دیکھنی چاہیے وہ ان میں اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سپرین کورڈ کے جب جج بنے ہیں تو یہاں کے فیصلے لکھنے ہوتے ہیں اور یہ پاکستان کی آخری عدالت ہے سب سے بڑی عدالت ہے یہاں سے جو فیصل ہو جاتا ہے اس کا ریویوی اور کئی نہیں ہے اور ریویو ہونی ججز نہیں کرنا ہوتا ہے تو ایسے ججز ہوں جو ان کو عبور حاصل ہو ہر چیز کے اوپر اور بہت ساری چیزیں جو کریٹری ہونا چاہیے لیکن مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان یہ بار کونسل ہو یہ وقلہ تنظیمیں ہو جن کا ظاہر ہے جن کے ایک میمبر ہے یہاں پہ یا قاضی فائز عصر صاحبوں ان تینوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں ہمیں سینائیٹی کے بنیاد پر لانا چاہیے جو چیف جسس ہیں ہائی کورڈ کے ان کو سینائیٹی کے بنیاد پر لانا چاہیے ان میں احلیت ہے صلاحیت ہے نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائی کورڈ میں ججز کو پوائنٹ کرتے ہیں وہاں ٹھیک ہے ہائی کورڈ کے لیول پر جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہاں پر کچھ سوڑی سی اونچنی چھوتی بھی ہے تو ہر فیصلہ سپری کورڈ میں چیلنج ہوتا ہے یہاں سے آکے وہ کلیر ہو جاتا ہے اگر ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر مور لگا دیتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے غلط ہے تو وہ اس کو کل ادم کر کے اور ٹھیک فیصلہ دیتے ہیں لیکن اگر انہی ججز میں سے آپ ججز کو جن کے فیصلے کئی فیصلے اوپر آگے کر ادم ہو گئے جن کی بہت سری چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تو اس لیے عمرتہ بندیاد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک کریٹریہ بنائیں اس کے اوپر جانچیں پرکیں ان کے فیصلے دیکھیں اور اس بنیاد پر ججز کو لے کے آئیں لولی کہتی ہے نہیں کازی فائزر صاحب کہتے ہیں نہیں تو آج یہ نو میمبر پر مشتمل جوڈیشل کمیشن ہیں اس میں سے پانچ جو ہے انہوں نے مصرد کر دی یہ نام چار اس کے حق میں تھے پانچ نام مصرد ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سپنی گوڑا پاکستان میں چار ججز کے حسامیہ خالی ہیں ایک ہونے جاری ہے تو یہ بہت بڑا کرائسز ہے پاکستان کے اندر اتنے بڑے عدادی فورم کے اوپر جہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ چار جسٹس پاکستان کے دیئے گئے جو قابل ججز کے نام ہیں ان کو مصرد کر رہی ہے نون لیگ اور جو نون لیگ کے دو ووٹ ہیں وہاں پہ ایک ان کے ٹائنڈینل پاکستان ہیں ایک ان کے وزیر قانون ہیں اور پاکستان بار کونسل میں ان کے ساتھ ہے یہ تین اور ساتھ ہی پھر قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس سردار تارک مسعود صاحب ہیں وہ ہو گئے اور ادھر عمردہ بندیال صاحب ہیں اجاز علیہ السلام صاحب ہیں اب یہ بھی آپ نے صحیح کہا کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز جس طرح وہاں بھی کریٹری ہمیں نظر آتا ہے پلٹیکل کنسللیشنز بھی ہوتی ہیں اس کے تحت بھی لوگ لگایا جاتا ہے یہ فلانے کا اتنا کھوٹا وہاں صحیح معاملہ اگر ٹھیک ہو تو شاید پھر سینورٹی بیسز کو بھی دیکھ سکیں نیچے اگر معاملہ اچھا ہو کہ وہاں پر ججز بہتر لائے جا رہے ہوں تو اس کو دیکھنا چاہیے دوسری چیز عارفین پی ٹی آئے نے اب سوچ لیا ہے کہ وفاق میں بھی ہم دیکھیں اب کیونکہ اتحادی نراز ہیں بلکل اس طرح سے جس طرح کہتے ہیں مقافات عمل وہ اتحادی جس طرح پی ڈی ایم نے توڑے تھے پی ڈی ایم بنائی تھی اب عمران خان صاحب وہ کرنا چاہ رہے ہیں منگل صاحب نراز ہیں کہ وہ جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہتے ہیں بلوچستان من کا ایک اپنا معاملہ ہے جماعت اسلامی سے بھی رابطے کی بات ہو رہی ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی تو یہ نئی ٹینشن پیدا ہو رہی ہے نور لارفین وفاق کی حکومت کے لیے پنجاب حکومت جانے کے بعد نہیں اگر وہ ٹینشن فری زندگی گزرنا چاہتے ہیں تو سوڈزر لینڈ جائیں پھر یہاں کیا کر رہے ہیں عمران خان کو سیاست کرنے کا اتنی حق ہے جتنا نواز شریف کو ہے جتنا بلاول کو ہے جتنا شہباز شریف کو ہے اب ٹینشن فری لائف تو یہاں نہیں ہو سکتی آپ عللے تللے کرنے ٹھیک ہے وزیر آزم ہاؤس میں اور ادھر ادھر موجود ہیں لیکن اب عمران خان کو آپ زبردستی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سکون سے زندگی گزارنے تو آپ نے اگلے کا سکون سک چین قرار سب چھینہ ہے آپ نے اس کو بے دخل کیا تو ظاہر ہے اس کا بھی بنیادی حق تو ہے نا کہ وہ اپنا بدلہ تو آپ سے کلیئر کرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے